یہ رہا بلپ یہ اس کی روٹس ہیں دوبانہ کتنا ہے پانی کتنا دینا ہے دوب کتنی چاہیے مٹی کیسی ہونی چاہیے فرٹیلائزر پلین کیا ہونا چاہیے فلاورنگ اس کو کب ہوگی کمپلیٹ ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں سب احباب خیر و آفیس ہوں گے ویلکم کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو تیوب روز بلپ گروہ کرنا سکھائیں گی کہ تیوب روز کے بلپ کو آپ کس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں سمر سیزن میں تیوب روز کے بلپ کو بہت زیادہ لوگ گروہ کرتے ہیں اپنی گارڈن میں اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کا وائٹ کلر کا فلاور ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کو فلاورنگ ہوتی ہے مزے کی بات یہ ہے فرائگرنس یعنی کہ اس کی خوشپوب بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو لوگ بہت زیادہ لگاتے ہیں اپنی گھروں میں ہوم گارڈن میں کچن گارڈن میں بہت زیادہ لوگ اس کو گروہ کرتے ہیں تو اس کو آج ہم آپ کو گروہ کرنا سکھائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل کی آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز کنٹکیشن آپ کو برو بات مل سکے یہ آپ بلب دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوبروز کے بلب ہیں اب یہ بلب آتے کہاں سے ہیں یہ اصل میں ٹیوبروز کا بلب ملٹیپلائے کرتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کے بیبی بلب بنتے جاتے ہیں وہ بلب پردر آگے موٹا ہوتا جاتا ہے اور اس سائز میں آ جاتا ہے اس کو ملٹیپلائے کیا جاتا ہے اس کا سیڈ ملٹیپلیکیشن سے ہمیں ملتا ہے یعنی کہ بلب جو ہے وہ زمین کے اندر پھیلتا جاتا ہے ایک بلب لگاتے ہیں اس سے دس بلب آن جاتے ہیں تو اس کا سیڈ نہیں ہوتا یہ بلب ٹیوبر روٹ سے گروہ کیا جاتا ہے اور اس کو گروہ کرنے کا بیس ٹائم مارچ سے لے کر جولائی تک آپ گروہ کر سکتے ہیں اس کو فلاورنگ جولائی سے لے کر اکتوبر نومبر تک ہوتی رہتی ہے جیسے ہی کورا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے فلاورز بننا بند ہو جاتے ہیں اس کا پودا ڈرائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دن اس کے نیچے بلب بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم موسم بہار کے بعد یا آج کل جیسے کہ آپ زمین سے اس کے بلب نکال کر آپ دوبارہ ریگروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے جو مٹی تیار کی ہے وہ تین حصے ہم نے بھالو مٹی لیے جو نرسری سے آپ کو مل جاتی ہے جو ندی کے تلے سے جو ریت نکلتی ہے اس کو بھل کہتے ہیں اور یہ کے سامنے گوبر خادمی تھی ہے جو ایک سال پرانی ہو اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کے اچھے سے گوڑی کر لی تھی ٹھیک ہے گوڑی کرنے کے بعد ہم نے اس کی سرفیس کو بلکل پلین کر لیا تھا اور ہم نے پانی اس کو صبح اچھے سے دے دیا تھا ٹھیک ہے جب بھی آپ سیڈ وغیرہ لگائیں یا بلپ لگائیں تو اس کو پانی آپ نے پہلے ہی دے دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے جب آپ پانی اس کو پہلے نہیں دیں گے تو اس کی میٹی بار بار خوشک ہوتی رہے گی کیونکہ یہاں پہ فل ڈے کی دوب آتی ہے ٹھیک ہے تو بلپ وغیرہ جتے بھی آپ کے فلاورز ہوگے ویجیٹیبلز ہوگے ان کو فل ڈے کی دوب چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ یہ بڑے اچھے سے بڑے زبردست گروہ کرتے ہیں تو اس طرح کی لوکیشن پہ ان کو فلاورنگ بھی اچھے ہوتی ہے اور جو ویجیٹیبلز ہوگئیں یا آپ کے پلانٹس ہوگئے وہاں پہ اچھے سے گروہ کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے رمبے کی مدد سے زمین کو بھر بھرہ کر لینا ہے جو پتھر کنکریٹ وغیرہ ہوں ان کو ہٹا لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پھر ہم نے سرفیس کو گوڑی کرنے کے بعد پلین کر لینا ہے اس طرح سے پلین کرنے کے بعد اب آتا ہے ٹائم بلب لگانے کا یہ رہا بلب یہ اس کی روٹس ہیں دوبانہ کتنا ہے پانی کتنا دینا ہے دوب کتنی چاہیے مٹی کیسی ہونی چاہیے فرٹیلائزر پلین کیا ہونا چاہیے فلاورنگ اس کو کب ہوگی کمپلیٹ ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو بنے گی لگانے کا طریقہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں یہ روٹس والا حصہ ہے روٹس والا حصہ کو آپ نے اندر رکھنا ہے جہاں سے شوٹ نکلنا ہے اس کو آپ نے باہر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے مٹی بلکل نرم ہے اس طرح سے ہم نے گڑھا بنا کے اس طرح رکھ کے اور اس کے بلک کو جہاں سے شوٹ والا حصہ اس کو ہم نے باہر رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم پورا دبا دیں گے تو بلب آپ کا جہاں سے شوٹ نکلنا ہے اس کے ساتھ بھی پانی لگتا گل جائے گا لوگ بہت زیادہ دبا دیتے ہیں تو جو شوٹ والا حصہ ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ لگی ہوگی امید ہے آپ کو اور لگانا کتنے انچ پہ ہے یہ دیکھیں تین انچ تین انچ کے فاصلے پر آپ نے بلپ لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے تین انچ کے فاصلے کے ساتھ آپ نے ان بلپ 걸 لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پہ بھی تین انچ رکھنا ہے فاصلہ تین انچ کے فاصلے کے ساتھ اور کوشش کیا کریں بلپ such طرح کہ بڑے بڑے ہل دی لیا کریں ان کو اچھی ہوگی چھوٹے بلپ لیں گے ہو سکتے ہیں اس سال فلاورنگ نہ ہو سائز آپ نے بڑا رکھنا ہے تاکہ اسی سال ان کو فلاورنگ ہو تو اس طرح سے ہول بنانے کے بعد شوٹ والے حسا اوپر رکھنا تاکہ ہم پانی دیں گے شوٹ والے حسا ہمارا اوپر رہے اگر شوٹ والے حصے کے ساتھ مٹی اور نمی رہے گی تو بلد ہمارا گل جائے گا پانی ہم نے پہلے بھی دے دیا تھا ابھی بھی اچھا سے پانی لگا دینا ہے دوسرا پانی مٹی خوشک ہونے پہ لگانا ہے بہت زیادہ خوشک نہ ہو بس ہلکی سی مٹی خوشک ہو جائے اپنے پانی لگا دینا ہے کتنا پانی لگانا ہے کتنا پانی لگانا ہے کہ بس ہلکی نمی بنی رہے بہت زیادہ آپ نمی دیں گے گل جائیں گے بلد تھوڑے سے آپ سمجھنے کے سنسٹیوٹیو ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کو پانی جو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ الکی سینم ہی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑے سائز کے ہم نے بلب لے لینا ہے 3-3 انچ کے فاصلے کے ساتھ اسی طرح ہم نے لگاتے جانا ہے پانی ہم نے ان کو اچھے سے دے دینا ہے دوبارہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھے سے پانی دے دینا ہے پانی کو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پانی ہم نے پہلے بھی لگا دیا تھا اور اب دوبارہ بھی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے پانی اچھے سے لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے روف ٹاپ پہ تیمپریچر اس وقت ہمارے ہاں 35 پلس جا رہا ہے تو پانی ہم نے اچھے سے لگا دینا ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کی کیر کے بارے میں بلب لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو شکھا دیا ہے اور آتی ہے بات میٹی کی بھی میں نے آپ کو تیاری کی بھی بتا دیا ہے اب بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دھوپ میں رکھیں یا شیڈ میں رکھیں ٹیک ہے اگر آپ اس کو شیڈ میں رکھیں گے اس کی گروت تو ہوگی لیکن پھول نہیں لگیں گے اس کو فل ڈے کی سن لائٹ چاہیے یہاں پہ پورے دن کی سن لائٹ آتی ہے دس سے بارہ گھنٹے کی دھوپ آتی ہے یہاں پہ فل ڈے کی دھوپ آتی ہے یہاں پہ فل ڈے کی دھوپ آئے گی وہاں پہ آپ کے فلاورز اور ویجیٹیبل کے پلانٹ اچھے سے گروہ کریں گے ان کو فلاورنگ بہت زبردست ہوگی ٹیک ہے تیسری چیز آتی ہے کہ فرٹیلائزر کونسا دیا جائے اس کو فرٹیلائزر میں آپ کمپوسٹ خات دے دے اس کے علاوہ ورمی کمپوسٹ یا اگر آپ بہت زیادہ فلاورنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ این پی کے پانچ پندر پنتالیس یوز کرتے ہیں میرے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا جس میں میں آپ کو یہ فارمولہ بتایا تھا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں فلاورنگ بہت زیادہ ہوگی ڈی اے پی وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے فلاورنگ جو آپ کی پھوڑ والے پلانٹس ان کے زبردست ہیں چوتھی چیز آتی ہے فلاورنگ کب ہوتی ہے ان کو ابھی ہم نے لگائے ہیں تو انشاءاللہ یہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو چلتی رہے گی اس کو فلاورنگ پندرہ جولائی کے بعد یعنی کہ موسم برسات میں شروع ہو کے اور جو موسم ہمارا خزا آتا ہے یعنی کہ آٹم سیزن آتا ہے پندرہ نومبر تک فلاورنگ ہوتی رہتی ہے جب کورا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان کے پھول وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں پودہ ختم ہو جاتا ہے اسے ہی سپرنگ کا سیزن آتا ہے ہم اس میں بہار آتا ہے اس کے پودے دوبارہ سے ریگرو ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی گروہ شروع کر کے تو اس کے بلگ نیچے ملٹیپلائے ہوتے رہتے ہیں یعنی کہ آج کل ان کے بلگ آپ زمین سے نکال کے دوبارہ لگا سکتے ہیں سیپرٹ کر کے اگر بلگ زمین میں رہیں گے زمین میں دوبارہ ریگرو ہو جائیں گے لیکن آپ نے ان کے بلگ کو سیپرٹ کرنے سیپرٹ کر کے بڑی جگہ پہ آپ نے ان کو شفٹ کر دینے تاکہ ان کو اچھی سپیس مل سکے اور فلاورنگ ان کو اچھی ہو سکے بلگ کا سائز کتنا ہونا چاہیے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے جتنا بڑا بلگ کا سائز ہوگا اتنی جلدی اور اچھی فلاورنگ ہو زیادہ فلاورنگ ہو جائے بلگ کا سائز چھوٹا ہوگا مچیور نہیں ہوگا تو ہو سکتے اگلے سال فلاورنگ ہو تو کوشش یہ کیجئے گا بلگ کا سائز اچھا رکھئے گا تاکہ فلاورنگ اس کو ٹائم پہ ہو زیادہ ہو اچھی ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی باقی لوگ پوچھتے ہیں کہ پانی کتنا دینا چاہیے پانی آپ نے اس کو جب مٹی اس کی خوشک ہوگی آپ نے اس کو اچھے سے پانی لگا دینا ہے دوسرا پانی جیسی مٹی اگین خوشک ہوگی آپ نے اچھے سے لگا دینا ہے گرمیوں میں یہ شیڈول لکھنا ہے اس پر بھی میری ویڈیو آئے گی کہ پانی کب کب دینا چاہیے تو ویسے پانی جب بھی آپ دیں اچھا دیں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے روپٹوپ ہے تو پانی کی کمی نہ ہونے دیں جب پانی کی کمی ہو گئی تو ان کے گروت اور اچھی نہیں ہوگی اور ڈھیلے ڈالے ہوں گے اور فلاورنگ بھی ان کو ٹائم پہ نہیں ہوگی کیونکہ پانی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے پانی جب تک ملتا رہے گا ان کی گروت سٹیبل رہے گی ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہم نے ٹیو بروز پہ بنائی ہے آپ کے سب ہی جو آپ نے question کیے تھے ان کے answer مل گئے ہوں گے تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں چینل کو subscribe ضرور کر دیں کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آتے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی question ان کو سارے cover کریں ان کے بہترین طریقے سے answer کریں final update کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ جو ہم نے بلب لگائے تھے ٹیو بروز کے اب وہ دیکھیں flowering ہو چکی ہے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن بہر آل یہ دیکھیں flowering ان کو شروع ہے الحمدللہ دیکھیں یہ دیکھیں flowering الحمدللہ زبردست قسم کی ہے رات کو بڑی خوشبو ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے اور یہ آپ اپنے گھر پر لگانا مت بھولیے گئے دیکھیں اس پہ بھی flowering آ رہی ہے کچھ پہ تو پھول کھل گئے ہیں اس کی خوشبو بہت پیاری ہے میں نے آپ کو ویڈیو سٹارٹ سے لے کے انڈ تک بنائی ہے اس پہ میرا تقریبا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے 14 میک کو ہم نے یہ لگائی تھی اور آج جس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈ کروں آج آگست کی تین تاریخ ہے اور الحمدللہ ہمارے جو flowers ہیں وہ پھولوں پہ آ چکے ہیں پھول بھی کھل گئے ہیں بلک سے لے کر flower کھلنے تک flower بننے تک مکمل ویڈیو آپ کو دیئے ہمارے چینل کچن گارڈنگ بیسر کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا ملتے ہیں جی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ